السلام علیکم سلام 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 علیکم دعا پر رہی دعا ہو کماتان علیہ السلام پورے قرآن پہ جو تمہیں آیت نظر آئے جس کا عنوان ہو یا یو اللہین آمانو اگر مومنوں کو پہچاننا چاہتو تو پہلے ان کے سردار کو پہچانو مومنین کی جماعت وہ ہے جس کے سردار جس کے امیر جس کے قائد جس کے رہبر و رہنما ایدر کران نظر آتے ہیں اللہ اہل ایمان کو حضاب کر کے فرما رہے کہ تین کام کرو اور ایک کام کے قریب بنا جاؤ کرنے کے کام کیا ہیں پہلا کام استطولہ حلی ہیں ایمان المتقین اور تم دعویٰ کرتے ہو گا غلامان حلی ہیں تو پھر اگر علی کا غلام بننا ہے تو پھر تمہیں لبا سے تتوہ پھوڑنا پڑے گا تمہیں متقین بننا پڑے گا پرہیرگار بننا پڑے گا نیپوکار بننا پڑے گا اور اگر دنیا تر اختلاف کے پریرگار جسے کہتے ہیں نیپوکار جسے کہتے ہیں امادت گزار جسے کہتے ہیں تو پھر امام المتقین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو متقینوں کا امام فرمائے گا جو صحیح سمجھ کے پر لے باننا پڑے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا تو ہم نے مولا ری سے پوچھا مولا ری نے جو بلاوہ کے خطوہ میں پڑھواتے ہیں ہاں این اونی بے ورہن ویدہا سکت پہ جنبا سے دار اگر میرا غلام بننا ہے تو پھر دو کے دو کام کرنے پڑے گا مولا فرمائے فرمائے ان کاموں کو شریعت محمدیہ کہتے ہیں بازی کو پھر کو بجا لانا پڑے گا اور جن برے کاموں کو شریعت محمدیہ کہتے ہیں حرام ان سے دامن کو بچانا پڑے گا جب بازی باز کو عذا کرنے لگ جاؤ گے حرام کام ان سے دامن کو بچانے لگ جاؤ گے تو میرے غلام بن جاؤ گے میں تم شریعتوں کا امام بن جاؤ گا لہذا مطبی کا مانا پر حیدگار کا مانا جو واجب کاموں کو عذا کرنے کی کوشی کرے جو حرام کاموں سے دامن بچانے کی کوشی کرے اور جہاں کوشش میں ناکام ہو جائے کوش بنا سکت ہو جائے تو اللہ کی رامت سے نا امید نہ ہو ضدیرے درے توبہ کو جا کے گھنائے اللہ کی باردہ میں توبہ و ملادہ فرمائے محمد و آل محمد کا باستہ دیتا جائے اللہ توبہ قبول کرنے کی ہر وقت سیاروں کا حال دیتا ہے سرات پڑو محمد و آل محمد صرف سجار جہاں سے جب تک میدہ مخون ہو گیا مارون آپ سوال ہی ہے دوسرا ہوگا میں جو اس وقت تک نہ مرو اس کا مطلب ہے مرنا ضرور ہے کیونکہ یہ اس میں کوشش کوشبہ نہیں کہ جو زندہ ہے وہ تک موت کی تغلیب سہے گا جب آمد مرسل نہ رہے کون رہے گا جو وجہِ تخریقِ قائنات تھے جو غلطِ غائیِ مُمْ کے ناب تھے جو خاجہِ موجودات تھے جو لولا کا نما خلقت الافلان کے مصداق تھے یا وہ حفیشہ زندہ نہ رہے تو قوم کو پینی حفیشہ زندہ رہے گا ہمارا وجود ان کے سپین میں ہے ان کے صدقے میں ہے ان کے معابے میں ہے اگر اللہ کو پیدا نہ کرتا ہمیں کبھی خلطِ غلور عطا ہی نہ کرتا تو لہٰذا جب وہ موت کا ذائقہ چک کے دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم نے بھی یقیناً موت کا قضا جکھنا ہے تو قول شاید موت سے کس کو رسو گاری ہے آئے وہ کدھ ہماری باری ہر بندہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے قرآن کہتے ہیں من ہم من کا ذانہ پہو ومن ہم من ین صدر مماں بطلو تبریلہ کچھ اپنا باتا پورا کر کے اللہ کی فرقار میں پہنچوکے ہیں کچھ اپنے باتے کا انتظار کر رہے ہیں کتاؤ شائر پہوک آگے گئے باقی جو ہیں سیار بیٹھے پتہ نہیں کب نکار نہ کونکہ بجے گا اور ہمیں ملک اور موت کے ساتھ جانا پڑے گا لہذا جب موت آ جائے گا اس کے رات نہ خاصر مسلمان بن سکے گا نہ بیمان مومن بن سکے گا نہ گناہ جار توبہ کر سکے گا نہ کوئی عمر خیر کر سکے گا کیونکہ یہ سب کچھ موت سکے گا مرنے کے بعد نام آئے عمال لپیڑ کے رکھ دیا جاتا ہے دنیا ہے دار اُس عمل مرنے کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے وہ ہے آدم جزا آدم صدا جو کوئی دنیا میں کر کے جائیں گے مرنے کے بعد اُس کی یا جزا جا کے پائیں گے یا صدا بکتیں گے تو لہذا اللہ فرماتے جو کچھ کرنا ہے وہ دنگی میں کر لو اور جو سب سے زیادہ اچھی بات اور عمدہ بات اور عالی بات اور اہم بات ہے وہ یہ ہے جو اُس وقت تک نہ کرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں مُسلمان نہ بڑھ جائے میرے دوستوں میرے عزیزوں اسلام کوئی معمولی چیز نہیں حقیقی اسلام کا مقام اتنا بولانتا ہے کہ نبی بھی اپنے حقیقی مسلمان انہیں یہ دعائیں مانگتے ہوئے دبرانتے ہیں فتیر میں جانے کا بہت نہیں خلیلِ خدا اور ان کے بیٹے اسماعیل دونوں باپ بیٹا اللہ کا گھر بناتے ہیں کھانا کھانا تو مممہ لو جاتا ہے جب مزدوری مانگنے کا وقت آتا ہے نہ دنیا مانگتے آئیں نہ جاہو جنار مانگتے آئیں نہ مانو منار مانگتے آئیں نہ اولاد مانگتے آئیں نہ جیلال دعا کرتے رب بنا بجھ اللہ مُسلمان رب ہماری پہلی مجرد تو یہ ہے کہ میں اپنا حقیقی مسلمان بنائے رب حضرتی یوسف جنابِ ابراہیم کے پڑھوٹے آئیں جنابِ یوسف ابنِ یاکوب ابنِ صحاب ابنِ ابراہیم علی اللہ جندی نبی ہیں جندی کچھ کی نبی ابنِ نبی ابنِ نبی لیکن دعا مانگتے ان کی دعا قرآن میں موجود آئے ربِ صبحانی مسلمان خالہ جنی جسالین یعلم یا بڑا حقیقی مسلمان بنائے رکھو میری وفا کی سلام پر ہو اور میرا اچر نشر دیرے نیکو کار بندوں کے ساتھ ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ حقیقی اسلام کی منظر کتنی بلانتا ہے کہ نبی بھی اپنے حقیقی مسلمان بن کر دینے مرنے کی دعائیں ماند رہے ہیں تو میرے دوستوں میرے عزیزوں اب سوال پیدا ہوتا ہے جہاں ایک اسلام کے نام پر سے ہسٹر اسلام موجود آئے ایک اسلام کے نام پر سے ہسٹر دبانیں کھنی ہوئی آئیں اور ہر دبان والا کہتے ہیں میرا اسلام اصلی ہے تو باقی سوارے نسلی دو نمبر مارس بار جیڈ میں آ جائے تو پہلے دوپلے میں برد معلوم نہیں ہوتا کہ جس کے سہتر مادر موجود ہوں اللہ یافت ہے اب وہ اصلی اسلام جو اللہ نے بنایا جو بیمبر خاتم نے پہنچایا جو ہیدر اکرام نے پھیلایا جسے مجھ کر وردانے پر ہوتا ہے ابن علی نے دفت قربان کر کے زندہ جعبید بنایا اس اصلی اسلام کا پہچاننا کوئی معمولی کام نہیں تو لہٰذا میں سب دیلات میں نہیں جاتا اتنا از کرونا اگر اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر خاتم کے پہنچائے ہوئے دین اسلام کو سمجھ نہ آئے تو پھر خاندان نموبر کے دروازے پہ سلسل دینی پڑے گی ایلی اور اولاد بھی ایلی کے دروازے پہ حاضر ہونا پڑے گا کیونکہ نبی اپنے بات دروازہ ایلی کو بنا گے گئے ماشاء اللہ ہانا مدینہ کل علم والی کنبا تو عام علم کا شہر ہوں دروازے کا نام علی ہے من اراد المدینہ کلیات من البا جو میرے شہر علم میں داخل ہونا چاہے اور علوم نمویہ سے اپنے جیب و داما کو پڑ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے علی والے دروازے پہ آگری سے علی مل گئے تو نبی مل جائے گے نبی مل گئے تو خالے کے جلی مل جائے گا ہو یا علی مل گئے تو سب کچھ مل جائے گا علی کا داماں پھوٹ گیا تو پھر نبی تک نہیں پہنچ پاؤ گے نبی تک نہ پہنچ سکے تو پھر خالے کے جلی تک بھی نہیں پہنچ سکو گے علی کا داماں مل گیا علی کا داماں پکڑ لیا تو دین اور دنیا مل جائیں گے علی کا دامن جھوٹ گیا نہ دنیا کہہ رہو گے نہ حقبہ کہہ رہو گے تو آؤں علی اور اولاد علی سے پوچھیں کہ یا امیر المحمدین یا امام المتقین یا قابل و قابل ان میں نقومت ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بن کے لیے تو آپ بتائیں کہ مسلمان بننے کا طریقہ کیا ہے اولاد پہ پوچھیں گے تو موضہ فرمائیں گے اگر مسلمان بننے تو پہلے اسلام کو سمجھو اور اگر اسلام کو سمجھنے تو پھر سانوں بھی کھڑکیاں دھوڑ کے سنو اسلام کیا ہے پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام آئے پانچ اجزاء ہیں جب پانچوں اکٹھے ہو جائیں تو جو ماجون مرکم تیار ہوتی ہے اس کا نام ہے اسلام اگر پانچوں اجزاء برابر ہیں تو اسلام مکمل اگر کوئی جو ناکر ہو جائے تو اسلام ناکر ہو جائے گا اور اگر سارے چو دینہ رہے تو پھر اسلام کہاں رہے گا موضہ فرمائیں وہ اجزاء سرکی بھی جائے موضہ کے فرمان کا خطوات کا فرمودات کا ارشادات کا لب بل باب اپنے لفظوں میں اذکر رہا ہوں موضہ فرمائیں پہلا جو دہے حسنے کے ستا اپنا عقیدہ جو دل و دماغ میں رکھنے وہ اسلام کے مطابق رہا ہوں دوسرا جو دے حسنے عمل اپنے عمل اور کردار کو اچھا اور پاک و باقیدہ بناو دوسرا جو دے حسنے معاملہ لوگوں کے ساتھ اپنے تلوکات کچھ دوار بناو چونسا جو دے حسنے خلو اپنے اخلاق اپنے اندار اچھے پیدا کرو اور پانچنا جو دے حسنے معیشت حلال کی روٹی کماؤں حلال کا لکمہ کھاؤں بینی بچوں اور مہمانوں کو بھی حلال کی روزی چھڑاؤں یہ پانچ ایزا مکمل ہے تو تمہارا دین اکرام مکمل ہے سر وقت پڑو محمد آہ محمد کا مہمان ایزا کی نواد یہ آپ نے مہموشی سے سن لیے لیکن میں دیکھتے ہیں کہ ہاں ہاں جو ان کے نیچے کوئی شیر شکل ہو گیٹھے ہیں ان کو جگایا جائے تو مارک اللہ پھر بڑی تفیرات پیدا ہوں بھی آئیں تو میرے دوپ تو میرے عزیزوں میں ایک جملہ کہہ دیا حسنے عقیدہ حسنے حمل حسنے معاملہ حسنے حلوق حسنے معیشت لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ عقیدے کیا آئیں تو ہم نے ذر میں رکھ رہے ہیں کوئی ایک عقیدہ ہے کوئی دو عقیدے ہیں کتنے عقیدے ہیں میں اب کروں گا مختبر لفظوں میں عقیدہ سمجھنا ہے اپنے قلبے کو پڑھ لو سارا ایمان اس کے اندر آیا قلبے کا قیلہ جو ہے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں کوئی مادود نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی قینات کا خالق مالک پالک نہیں سوائے اللہ کے جو رکھ اور آدمین ہے وہ ذات میں سفاد میں افعال میں عبادت میں ہر چیز میں واحد و یکتا ہے اس کا شریف کوئی نہیں ہے وہ اللہ آدل آئے اتنا بڑا آدل اس نے ہر بندے کو مائل مختار منایا پھر اس کی ہدایت کے لئے عقل الگ پیدا کی نبی اور امام الگ بھیجے تھی امتحان کیونکہ لینا تھا برائی کی دعوت دینے کے لئے نفذ امارہ بھی پیدا کیا اُدھر شیطان بھی پیدا کیا اور سب کچھ آدمی کو سمجھانے کے بعد منا دیا اگر عقل کی پیری بھی کرے گا نبی اور امام کا حکم مانے گا تو جندت کی جاہیر میں نے تیرے لیے سیار کرا کیا اور اگر عقل کو چھوڑ دے گا نبی اور امام کی حکم کو بسے گھر دا دے گا اگر عقل کو نفذ امارہ کا غلام بن جائے گا اور شیطان کا نوکر بن جائے گا اور پھر یاد رکھ جہنم کی آگ جی میں نے تیرے لیے بڑھتا رکھی ہے اور وہ اتنا بڑا بیردان نیکی ایک کرو جدا تک کنا دیتا ہے سب گرائی ایک کرو صدا بھی ایک دیتا مئی آمال بسکانہ ذرہ دن خیرہ یرا و مئی آمال بسکانہ ذرہ دن شرہ یرا لہذا دو عقیدیں آگئے اللہ سیناک کا خالق مالک مالک ایک ہے جو حادل ہے ہی ہے لا الہ الا اللہ آگے بڑھو اُس خدا نے جو نظر نہیں آتا جو ہمارے پاہنے نہیں آتا جو ہمیں اپنی باردہ ہمیں نہیں بولاتا جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے کلام نہیں کرناتا ہماری ہلایت کے لیے ہمیں جنب کا جہادہ سے بچانے کے لیے ہمارے پاہنے کی آگ سے بچانے کے لیے اُس نے ایک دو نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول بھیجے سب کے ساتھ معصوم آنے لکھتا تھے گناہوں کے بعد آلے کے گلے میں لگونی تھے اللہ کے مدرس سے پڑھ کر آئے تھے دنیا کے سبوروں میں نہیں پڑھے تھے سب کے ساتھ آدھوں تھے کوئی جن میں در کوک نہیں تھا سب آلہ خاندانوں کے فرض تھے کوئی نیچے خاندان کا فرض نہیں تھا سب کے ساتھ سائے موجزات تھے کوئی موجزے سے خانی نہیں تھا ہیں سارے برہات سارے پیشات لیکن درجہ ایک نہیں مرتبہ ایک نہیں مقام ایک نہیں پڑھو تیسرا بارہ پھر تر رسول برز اللہ بعد اللہ فرماتے ہیں میں نے رسولوں کے درجہ بھی علق علق بنائے ہیں لہذا ہم اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں کام ہے تو اس نے ہمیں کچھ نبی کا ہونٹی بنایا جو نبیوں کا بھی نبی ہے جو رسولوں کا رسول ہے جس کے دو لکہ پتنے مشہور ہیں اتنا سورج بھی مشہور نہیں ہے کہ ہمارا نبی سید الامبیابی ہے ہمارا متفاہ خاند الامبیابی ہے سارے نبیوں کا سردار ہے تو اپنین کا نانا سارے نبیوں کا ختم کرنے والے تو افضل اللہ اور آمنہ کا لاد ہے محمد الرسول اللہ یہ ہمارے قرمے کا دوسرا جوز ہے کہ سارے نبی برحق پر اپنین کے نانے کے برابر نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی زمین اور آسمان کی آؤ مخلوق ہے لولا کا لما خلق تل اطلاق اگر اللہ کے بعد قینات کا کوئی سید و سردار ہے کوئی قریب ختم رسالت کا تاجدار جب تل حسن والا حسین ہے جوٹا تیدا حیریم وری اللہ جب ہمارے قدیب اردوبت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی قوضہ ختم ہو گیا منصف ختم ہو گیا جب کوئی ماس میں حکومت ختم کر دے وہ ساتھ پر کہاں سے آئے گا اللہ نے نبی برحق ختم کر دی رسالت ختم کر دی منصف ختم کر دیا قوضہ ختم کر دیا جو قرآن لائے جو قیامت کا موجود رہے گا جو شریعت لائے وہ کیا فتہ کھائیں کو دائیں پر رہے گی رسالت ختم کر کردیم رسالت ختم کرند